تو آج ہم آئے ہیں جامعہ مسجد میں دیکھنے کے لیے کہ رمضان کے مہینے میں سو روپے کے اندر کیا افتاری کی جا سکتی ہے تو پھر رمضان کے مہینے میں یہاں پہ کھانے کے اپشنز اتنے زیادہ ہوتے ہیں اور یہاں پہ دیکھ لو سب سے پہلے بھئی آپ کو فروٹ چارٹ یہاں پہ بنا کر دی جاتی ہے ان طریقے کے ڈبوں میں اور یہ ڈبے آپ کو ملیں گے تیس روپے کے چاریس روپے کے اندر آپ کو الگ الگ ٹائپ کے فروٹس مل جائیں گے اس کے بعد بھئی ہمیں یہاں پہ دیکھیں الگ الگ ٹک کے ابھی تو بس روزہ افتار ہونے کا سمیں ہے اسی لیے سب لوگ جلدی جلدی میں ہے کہ کیا یہاں سے شاپنگ کر کے لے جا سکے یہاں سے آگے ہم شاہی تکڑا پوائنٹ کی طرف اور شاہی تکڑا پوائنٹ سے نا ہم لے لیتے ہیں یہاں پہ یہ بادام والا ملک اب اس کے بعد آرہے ہیں بھئی یہاں پہ دہی بھلے بھی کھانے کو مل رہے ہیں کیا بات ہے اور لوگ نہ مطلب روزہ سٹار کرنے کے لیے یہاں پہ دہی بھلے بھی کافی پاک کر آکے لے جا رہے ہیں بھئی نونویچ کی بات ہو تو جانوز جی تو اس کے لیے ہیوین ہے اور یہاں پہ آپ کو الگ الگ ٹائپ کے مٹن ٹکا چکن ٹکا بھی ملیں گے اب رمضانوں کی سپیشل ڈش کی بات ہوتی ہے یہاں دیکھ لو اتنی ڈھیر ساری فینیاں سیوائیاں رکھی ہوئی ہیں کھجرے رکھے ہوئے ہیں اب بھئی یہاں آتے ہیں محبت کے شربت کی طرف بھئی یہاں پہ محبت کا شربت بن رہا ہے اور دیکھ لو سب سے پہلے بھی یہاں پہ ڈال لیا ہے اس کے اندر عمل کا فریش ملک اس کے بعد اس کے اندر آتا ہے روحفزہ اور چینی کا گھول جنہوں نے پہلے سے بنا کر رکھا ہوا ہے اب آگیا ہے اس کے اندر واتر میلن جس کے بغیر محبت کا یہ شربت ادھورہ ہے بھئی یہاں سے آگے بڑھتے ہیں اور ہم آگے ہیں اسلام چکن کی طرف اسلام چکن دیکھ لو اب بھی تو جس روزہ افتار کرنے کا سمیں ہے اسی لیے اتنی زیادہ بھیڑ نہیں ہے حالانکہ روزہ کھولنے کے بعد یہاں پہ بہت زیادہ بھیڑ جائے گی لیکن روزے میں مجھ سے تو یہ کھایا نہیں جائے گا اور سو روپے کے اندر یہ آئے گا بھی نہیں تو یہاں سے ہم کٹ لیتے ہیں اب آگے کی طرف آپ کو آلو کی بینگن کی گو بھی کی پالک کی پدہ نہیں کتنی کتنی ٹائپ کی پکوڑیاں یہاں پر مل جائے گی اور پنیر کیسے بھول سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ دیکھو گجیاں بھی رکھی ہوئی ہے اور یہاں پر امرتی بھی رکھی ہوئی ہے تو بھئی جامہ مسجد میں کچھ ہوتیلز ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں پر ضرورت مندوں کو اگر آپ کھانا کھلانا چاہیں تو ان کے لیے بھی انتظام ہیں اب ہم آگے آگے فرید فش کورنر پر اور سپرائزنگلی فرید فش کورنر پر گرمیوں کا موسم میں شاید اسی لیے فش نہیں مل رہی ہے بلکہ مل رہے ہیں پکوڑے تو بھئی سو روپے کے شوپنگ کر کے ہم چلتے ہیں اب جامہ مسجد کے اندر تو بھئی اتنی بھیر جامہ مسجد کے اندر دیکھ کرنا میری تو ہمت ہی نہیں ہو رہی ہے اندر جانے کی اسی لیے باہر سیڈیوں پر بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم بھی یہی پر بیٹھ کر اب روزہ افتار کر لیتے ہیں تو بھئی آج نا یہاں پر جامہ مسجد میں آئے ہیں روزہ کھولنے کے لیے اور آج ہمارا چالنج تو سو روپے کے اندر افتاری تو آپ ذرا دیکھ رو میں نے ہنڈر روپیز کے لیے کیا آپ کیا لیے ہیں سب سے پہلے لیے ہیں میں نے یہاں پہ یہ بادام ملپ جو کی پڑھا ہے ہمیں 40 روپیز کا اور اس کے بعد یہ چالیس روپے کی فروٹس فروٹس آلیٹ لیے ہیں میں نے 40 روپیز کا اگر آپ یہ تین لیتے تو آپ کو سو کے تین پڑھتے لیکن مجھے ایک ہی چاہیے تھا اسی روپے کا ہی ہو گیا اور بھائی 20 روپے کا صرف پانی ملائے مجھے تو دیکھ رہے ہو سو روپے کے اندر بہت مہنگا یہ ہے لیکن کوئی بات نہیں میں تو اکیلی ہوں تو ایک آدمی کے لیے میری جیسے ڈائٹ والے کے لیے میرے خیال سے سو روپے کی افتاری اناف ہوگی تو بھائی گولہ دگے ہیں جاما مسجد کا تو یہاں پہ فروٹ چارٹ میں ہم کو ملائے واتر میلن پپایا ملین پاین اپل بس چار طریقے کے فروٹس ہیں جو کہ ہمیں بڑے چار روپے کا لپا تو بھائی روزہ ستار کر لیا ہے نماز پڑھیں گے گھر جا کر آپ چلتے ہیں تھوڑا کھانے کی طرف ہم آگے ہیں ہم نے اپنے لیے منگوائی ہے تندوری نوٹی دال فرائے اور ایک چکن سی کباب واو تو یہ سب کھانے کے بارنا آپ جلدی جلدی گھر بھی جانا ہے اور کوشش کروں گے کہ اگلی بارنا آپ کو جاما ملجیدی کسی دوار شاپ کا بہت اچھا تر نظارہ کھاؤں